آپ تیس روپے کی فیس میں کتنی سلاح لے لیں گے وکیل کر لیتے تو آپ کو اور سلاح مل جاتی دھنگ سے اور آپ وکیل نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو لیگل ایڈ سے وکیل دلوا دیتے ہیں آپ کو نشلک وکیل مل جائے گا آپ عاویدن لگائیے گا ہائی کورٹ میں لیگل سرویسز اتھارٹی کو آپ کو نشلک وکیل مل جائے گا سمجھئے ورما جی ہاں اتیجت ہونے سے کام نہیں چلے گا گھر میں بیٹھ کے یہ بٹوارہ ہوا اس کے آدھار پر نامانترن کس نے کیا پٹواری نے پٹواری کوئی پٹواری نامانترن کب سے کرنے لگا نہیں سر پٹواری یہ بتائی پٹیج اوٹشپ this petition has been filed by the petitioner under indian corruption act 1988 to the honorable high court for the justice my little contention is that گمگاؤں دعواجیر گمگاؤں دعواجیر کے سر پٹواری نے سر ہمارے رسطہاروں سے سر کچھ پیسے ملک گھوس کے روپ میں لے کر ہماری جو پیترک سمپتی تھی اس کا سر گلت طریقے سے گلت خسرہ بنا کر وہ پیترک سمپتی ان کے نام کر دیا سر جس کا کوئی آدھار ان کے پاس نہیں ہے اس کیوٹیزن میں سر نہیں اگر ان کے پاس آدھار نہیں ہے آپ جائیے جو جن اتھارٹیز نے گلت خسرہ اس میں پارٹی بنایا ہے جنہوں نے گلت انٹری کری اس کی اپیل کریے جا کر حصیلدار کے آدیش کی اپیل ایس ڈیو کو ہوگی ایس ڈیو کی اپیل جو ہے سر اس میں چیلنج ہم نے جو این ایک سر سب ہی این ایک سر کو کیا ہے اور جو بٹوارہ سر ہوا تھا سر بٹوارہ نمبر این ایک سر نمبر فائب پیج بیس پر پیج بیس پر ہے اس میں جو لکھا ہے بٹوارہ دینے والے بینگتی بھائی یہ میری دادی کا نام ہے اور بٹوارہ لینے والے سر یہ پہلا نام لکھا ہے سری لکشم ناران بھرما میرے پتا جی کا نام ہے ان کے تین دوسرے بھائی ہیں پھول سنگھ ورما چین سنگھ ورما انگا سنگھ ورما تو سر بڑے جو بڑے پتر ہیں میرے پتا ان کے نام پر سر کوئی بھی خسرہ نمبر نہیں ہے ابھی تک اور جو چھوٹے پتر ہیں سر کیونکہ پتا جی میرے وہاں سے مطلب duty کرنا یہاں برگی جولپور آ گئے تھے یہاں پہ ہیڈ ماسٹر کے پت پہ رہے وہ 35 سال یہاں پہ duty کیا چھوٹے بھائی انہوں نے یہ نیڑ نے کیا کہ بڑا بھائی کیونکہ نوکری پہت اس پہ ہم کوئی بھی سمپتی نہیں دیں گے اور بڑے بھائی کے انپستیتی میں انہوں نے فراؤڈ طریقے سے یہ جو آپ دیکھنا ہے آپ سب بات نے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ لیکن اس بات کی بٹوارہ کون کرتا ہے تحصیل دار نہیں سر بٹوارہ تو جو گھر میں بیٹھ گھر میں بیٹھ کے یہ بٹوارہ ہوا اس کے آدھار پر نامانترن کس نے کیا پٹواری نے پٹواری نامانترن کب سے کرنے لگا نہیں سر یہ جو گھر میں بٹوارہ ہوا اس کے آدھار پر پٹواری نے جو سترہ نمبر پر مطلب نام چڑھا دیا جن لوگوں کا پٹواری نام چڑھاتا ہے پٹواری نام چڑھاتا ہے تحصیل دار نام چڑھاتا ہے سر تحصیل دار سر کو بھی اس میں پارٹی بنائے بنایا ہے اپنے پوری بات سمجھے برما جی تحصیل دار نے اگر کوئی غلط کارفائی کی ہے تو آپ کے پاس اپشار یہ ہے کہ آپ جا کے ایس ڈیو کے سامنے اپیل لگائیے یہ سب غلط کیا ہے یہ بٹوارہ نام ہے اس بٹوارے نامے میں میرے پتا جی کا نام ہے میرے پتا جی کا حصہ خرد برد کر لیا گیا ہے سر ابھی ہم ہائی کوٹ سے سر نمبر فائب کو کینسل کروانا چاہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا سر بٹوارہ آٹومیٹک پورا ہی کینسل ہو جائے گا اگر آپ کو ایسا لگتا ہے بٹوارہ کینسل کرانے کے لیے آپ کو سیویل سوٹ میں دیکلریشن کا سوٹ لگانا پڑے گا آپ تیس روپے کی فیس میں کتنی سلاح لے لیں گے وکیل کر لیتے تو آپ کو اور سلاح مل جاتی دھنک سے یہ بٹوارہ نرست کرانے کے لیے آپ کو سیویل سوٹ لگانا پڑے گا نمبر فائب کو بس نرست کروانا ہے ہاں تو وہ سیویل سوٹ لگانا پڑے گا وکیل کریے سیویل سوٹ لگائیے پیٹیشنل ان پرسن پریس فور ویڈرال آف دس پیٹیشن پیٹیشن پیٹی برٹی پرسیو آلٹرنیٹیو ریمیڈی ایز اس ایویلیبل تو ایم انڈر لاؤ اور آپ وکیل نہیں کر سکتے ہم آپ کو لیگل ایٹ سے وکیل دلوا دیتے ہیں آپ کو نشلک وکیل مل جائے گا جو جو آن جو آن سوکار ہو گیا تو کوئی سینئر ایڈوکٹ دلوا دیں گے آپ کو نشلک ٹھیک ہے جائیے issue notice call for the record مل اس میں میں کس مال سمیشن مل اس در جنسی ان اس ماتر اس در دی ایگزیوشن پروسیڈی اس پر لیمیٹیشن ہے نا ڈیلی ویڈی کیوں پر